بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم صاحب جو ہیں انہوں نے آج اپنے خطاب کے اندر جو کہ لاہور میں ڈیویجنل خطاب ہو رہے ہیں یعنی دیویجنل خطاب سے میری مراد ہے کہ ان کی جو تنظیم ہے مسلمی قنون پنجاب اس کی ڈیویجن کے سطح کے اجلاس ہو رہے ہیں اور جن سے نواز شریف صاحب براہ راست خطاب کر رہے ہیں اس میں ایک بڑی سی سکرین لگائی جاتی ہے جس سکرین پر میاں صاحب لائف خطاب کرتے ہیں اور سارے لوگ جب میاں صاحب آتے ہیں تو میاں وہ کھڑے ہو جاتے ہیں تالیم جاندے ہیں میاں سے نارے وجنگے نار لگانا چل کرتے ہیں اپنے لیڈر کی پر زیرائی کرتے ہیں لیڈر کو کہ بہت سارے لوگ تو خوش آمد بھی کر رہے ہیں ان دے ویچے لیکن بہرحال وہ اپنا ان کا قائدہ ملہ خوش آمد کرنی یا پامیجو مرضی کرنے لیکن وہ کر رہے ہوتے ہیں اور میاں نواز شریف صاحب نے ان سے خطاب کیا اور یہ براہ راست خطاب وہ جو کر رہے ہیں اپنے کارکونوں سے اس کا نتیجہ ان کے خیال میں یہ نکلے گا کہ جو کارکون مسئلہ آج باولپور ڈیوین کا خطاب تھا اجلاس تھا اس اجلاس کے اندر جو لوگ آئے تو میاں نواز شریف نے پہلی بات جو کیا اور انہوں نے کہا جی مجھے یقین ہے آپ موٹرویز کے ذریعے بڑی بات سانی لار پہنچ گئے ہوں گے تو مطلب دساندہ آزی کے پائن موٹرویز میں بنائی اور آپ کی جو زندگی میں آسانی ہے سفر کی وہ میں نے پیدا کیا یہ انہوں نے ایک طریقے سے ان کو جتانے کی کوشش کی اور بتایا کہ میکڑا اہم اور میکڑے چنگے کام کیتے ہیں اچھا پھر میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ جب یہ خطاب کرتے ہیں تو ان کا اور ان کے ٹیم کا یہ خیال یہ ہے کہ جو لوگ کو دو سو تین سو لوگ بیٹھے خطاب سن رہے ہیں وہ بڑے چار جو کے واپس جائیں گے اور جب وہ چار جو کے واپس جائیں گے تو وہ پھر اپنے درد کے لوگوں کو کانیاں سٹوڑیاں تسنگے لوگ کرتے ہیں نا باتیں کہ یار میاں دا رنگ فکا پہ گیا ایسی میاں پکرے ایسی میاں نے میرا نا لے گا کیا کہ اوہے غلام عمدہ کی آل ہے ٹھیک ہے تو یہ وہ چیزیں ہیں جو سیاسی کارکنوں کی لائف ہوتی ہیں اور وہ پھر جا کے ڈسکس کریں گے اپنے اپنے علاقوں کے اندر اور اس طرح ظاہر ہے کہ بات پھیلے گی تو پھر دور تلک جائے گی تو پھر دور تلکی پہ یہ پھیل گے تلکی پہ یہ ٹھیک ہے حالات ہیں وہ اس حد تک چلے گئے ہیں کہ لوگ اس حکمہ سے اتنے تانگ ہیں ایک سو چوبیس روپے لیٹر ایک سو چوبیس روپے عملی طور پہ ایک سو چوبیس روپے لیٹر پٹرول ہو گیا اور پتہ نہیں پھر انہوں کی سنوہ شرم آ رہی ہے یا حیاء آ رہی ہے یا نہیں آ رہی اور پتہ نہیں وہ کون تھا وہ جو کہتا تھا کہ اگر پٹرول اور بجلی قیمت بڑھے تو وزیراعظم چور ہوتا ہے اب میں تو اس کو چور نہیں کیا کیونکہ وہ بابا ڈیم والا تھا نا وہ تو ان کو صادق اور رمین کہا گیا میں ہمیں چور ڈکو کہا گیا یا ان کی طرح اشارہ کر کے بھی میں تو انہیں دالچ اندر چلا جا ہوں میں نے انہیں نفلان سواب ہے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ سارا ہو رہا ہے اور اس کی وجہ سے نواز شریف کی پپولیٹی جو ہے وہ بڑھتی چلی جاری آج میاں صاحب نے اس بات کا بقیادہ طور پہ یعنی ان کی عوام کی دکھوں اور تکلیف کے حوالے سے بات بھی کی اور تنظبی کیا اس حکومت کے اوپر انہوں نے کہا جیڑا بندہ یو ٹرنو سمجھ دا ہوئے بڑے فخر دی گھل او دے دورنو چنگا دور کیویں کہہ سکتے پھر ساتھ میاں صاحب نے کہا آٹے کو ہاتھ ڈالا تو آٹا پہنچ سے باہر ہو گیا یعنی ایڈے ملک سبز قدم ہیں ہمارے عمران خان صاحب کی جو وزیراعظم ہے کہ جس پاسے موں کر دیں اس پاسے آگی لگ جائے دی یہ ڈالر کی طرف بات شروع کی دی ڈالر جناب اکسو ستراندہ ہو گیا اچھا پٹرول کی طرف ہاتھ ڈالا تو پٹرول سوا سو روپے لیٹر دے کول پہنچ گیا ہے اچھا آٹا دال چاول چینی آپ کسی چیز کی یعنی کوئی بھی ایسی چیز جسے انسان کی زندگی براہ راست کنیکٹڈ آئے چاہے وہ دعائیاں ہیں ان کی قیمتیں آپ دیکھ لیں کہاں چلے گی تو میاں صاحب نے اس کا حوالہ بھی دیا لیکن جو سب سے اہم بات میاں صاحب نے کی اور وہ اہم بات بہت میرے نزیق اہم ہے اور میں وہ چاہتا ہوں کہ وہ آپ کی گوشت گزار کر دوں میاں صاحب نے سب سے اہم بات یہ فرمائی ہے جناب کہ میں تکبر یا غرور کی بات نہیں کرتا بات عظم کی ہے اور یقین رکھیں کہ آنے والا وقت آپ کا ہے نالی اگلا جملہ انہوں نے کیا کہ ابھی تو اس نے بنی گا اللہ کی رسیدے بھی دینی ہے ٹھیک ہے وہ اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کو نظر آرہا ہے کسی جگہ کے اوپر کہ او بیلا بھی آئے گا کہ شہر جڑانا رسیدہ بقیادہ کرنی ہے پیانی ہے رسیدہ کڑو والا ایک ہیشٹیک چلایا تھا نا تحریکی انساء والوں نے تو او والا بنی گالا دی رسیدہ آلا اخرجات کیسے ہو رہے ہیں تین سو کنال کے گھر کے اور کیڑا کیڑا موکل کیڑی گڑی شہر کی رہے ہیں کہ بچا رہے ہیں وہ ساری باتیں جو ہے وہ رسیدہ نگل آئی پہ یہ میاں نواز شریف کے موز سے یہ باتیں اور یہ امید دلانا اپنے کارکنوں کو اپنے عدداروں کو کہ جناب میں آ رہے آجے ٹھیک ہے اور تیان کرو تیاری پھڑو اور انہ کو اسی صاحب لینا ہے یہ جو گفتگو چھاری تھی میاں صاحب کی اس کا جو کرکس تھا وہ یہ تھا کہ پائنٹی لینی چھڑنی میں تاڑینا آلا تو میں آوی رہا اور اسی اکتدار چلی آمانگے تیرے سیدھا ہی کڑا آمانگے یہ ہے وہ بات جو میاں نواز شریف کر رہے تھے لیکن سوال یہ ہے کہ یہ سب کیسے ہوگا کیا یہ دیوانے کا خواب ہے کیا یہ کوئی ایسا خواب ہے شیخ چلی کا خواب ہے ٹھیک ہے کیا یہ میاں صاحب شیخ چلی بڑے پہ نہیں ہے اس وقت اثر نہیں کرنا کر رہے ہیں دیکھیں نا عمران خان کا ملک کیا کہتے ہیں توتی بول رہا ہے اگر میں غلط بول رہا ہوں تو بھائی سے دہو رہی کام ہی نہیں بول رہے پراپر بوٹی صحیح لبے گی جان آئے گی نا کوئی گوشت خریدیں جو کہ ہوئے گا تو خیر تو وہ ان کا توتی بول رہا ہے اس وقت تو کوئی چکری نہیں ہے مطلب سینن والے ان کے انٹریویو کر رہے ہیں ہائر سینن کے انٹریویو سے میں جو یاد آیا یار کوئی چکری بلہ آپ ٹیلی فون کال کوئی اتنا سیریس لیتے ہیں کہتے ہیں جناب وہ بڑے مسروف آدمی اس کر رہے ہیں میں انہوں کال نہیں کرتے ہیں بڑا مسروف مجھے مو بنا آگے میں للچائے آجائے نہیں ہوں دا بندہ کہ جناب ترس کھا کے کوئی سانوکہ آل کر رہے ہیں یار کوئی خدا کا خوف کریں یار خان صاحب آپ وزیراعظم ہیں پاکستان کے بھائی اور پاکستان اللہ کے فضل سے نیوکلر پاور ہے جن یہ ڈیکلیرڈ نیوکلر پاور ہے دنیا دے بیچے چھ ساتھ ہیں انہوں جن پاکستان نے پاہنے ہی کر تو تسیر دے وزیراعظم ہو یہ بدقسمت ہی ہوئے گی عبام دی لیکن تسی ہے تو صحیح نا تو پاہنے دا کھلو کے گھلے کرو کچھ نہیں ہوں دا کی کر لے گا بائیڈن اکڑ دا موچ ہو تو لہٰذا یہ ایک عجیب باتی خیر میرے ذین میں این ہی آ گیا مگر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میاں نواز شریف کی یہ باتیں کوئی بیڑا ہے کوئی بڑا ہے بڑا مار رہے ہیں کوئی ملپھڑا مار رہے ہیں لمیہ لمیہ چھڑ رہے ہیں کہ میں رسیدہ لا مانگا ہائی دے پائی تیری رسیدہ مانگ دے پھر دے لو کی تو جو میری بات چیت ہوتی ہے میں آپ کو پتا ہے افغانستان کے قریب سے ہو کے واپس آئے ترخم برڈر سے اور تھوڑا سا اسلامباد میں رہا ہوں تو میں جن حلقوں میں پھیرا ہوں وہاں پر جو چیزیں ہیں اس میں لگ یوں رہا ہے کہ یہ جو حکومت ہے پاکستان کی سیاسی حکومت اس کے اوپر ایک دباؤ آنے والا ہے انٹرنیشنل دباؤ آنے والا ہے اور میاں نوازی اور ان کے حلقوں کا خیال یہ ہے کہ یہ حکومت جو ہے یعنی پولیٹیکل سیٹ اپ کی بات کر رہا ہوں وہ اس دباؤ کو برداشت نہیں کر سکے گی اے پار نہیں چک سکے گی اس دباؤ دا نتیجتاً یہ ہوگا کہ ان کے پاؤں کھڑیں گے اور اسی میں چانس بنے گا دوسری کسی جماعت کا سیاسی جماعت کا آگے آنے کے لیے اور اس سیاسی جماعت وہ اپنے علاوہ کسی کو نہیں دیکھ رہے کہ وہ آئے گی حالانکہ اسلامباد کی حلقے پپس پارٹی کا کھلم کھلا نام لے رہے وہ کہہ رہے جناب اگلی باری پھر زرداری یہ وہ کھلم کھلا بات کی جاری وہاں پہ کیونکہ وہ کہتے ہیں نون ہو یا میم ہو مکمل کٹا پائیں مکمل ٹھک ٹھک کٹا ختم وہ کہتے ہیں ان کا کوئی چانس نہیں ہے اب وہ چانس کیسے نہیں ہے وہ چانس ایسے نہیں وہ سمجھتے ہیں کہ جناب اسٹیبلیچمنٹ کو پسند نہیں کرتی سیدھا سب وہ جواب دیتے تو اب پتہ نہیں وہ حالات بدلتے دیر تھوڑی لگتی پاکستان ہے سیاست ہے اس میں کوئی سوچ نہیں سکتا تھا کہ ذلفکار لے بھٹو کی بیٹی جو ہے وہ زیر اظم پاکستان بن جے گی پیو مارتا پرائک مارتا پپس پارٹی والے کہتے ہیں چیخ ہے اور دربدر ہزاروں کارکن جیلوں میں سیکڑوں مار دی گئے عجیب و غریب وطورانی چیخ ہے سرطر کلفٹن بھی جیڑا بلکل ہوتے تالے اور المرتضی بھی تالے تو بلکل حالات ہی کوئی نہیں تیئی کیتے ماں کیتے پتر کیتے اس طرح کے حالات تھے لیکن پھر بینزی رہی وزیر اظم بھی بنی دو بر بنی پاپولر ترین لیڈر رہی میں نے اپنی زندگی کے اندر میں آپ کو جنورلی بتا رہا ہوں اتنے بڑے استقبال اتنے بڑے جلسے اتنی پاپولر لیڈر نہیں دیکھی آج بھی میاں نواز شریف بینزی جتنا پاپولر نہیں ہے عمران خان کی ساری بیوکوفیوں کے باوجود جتنی بینزی بھٹو کو اللہ تعالی نے پاپولر ریٹی دی بہرحال بس کچھ لوگوں نے ان کو نہیں پسند تھا تو حالات ہی در چلے گئے کہ ان کی شادت ہو گئی ہیر گلد ہو جب اسے ٹور پہ گئی پھر لوکی کہتا ہے جیالہ تیرا نکلاندہ مگر میں کرنا کی پارٹی کوئی سی پائن ہے جنہیں سانوائن دیتا جو میں بول رہا ہوں نا جس کی لڑائی لڑی جا رہی ہے کہ جو بولنا یہ میڈیا کہہ رہا ہے ہماری زادی چینی جا رہی ہے یہ بھٹو صاحب یہ آئین نے دی بھی زادی اور آئین بھٹو صاحب کے ذور میں بناتا اس لیے بھٹو صاحب کے ذور میں بناتا ہے باقی یہ ہے کہ اب وہ دن گزر گئے اب حالات ہو رہا ہے تو اسلام بات کے سرکلز کی اندر جو ہیں وہ پیپس پارٹی کی باتیں کی جا رہے کہ وہ آئندہ اقتدار میں آئے گی اور یہ بات مجھے بڑے ایک جو صاحب اقتدار لوگ ہیں نا جو ہمیشہ ہی صاحب اقتدار رہتے ہیں ان کے بڑے قریبی ایک آدمی نے کی تھی مجھے بات اور میں اس کی بات کو ایزی نہیں لیتا لیکن نواشری بڑے پورظم ہیں کیسے گام آگے بھی رسید دامی کے ڈام آگے تو وہ صرف اس لیے پورا زمین ہے کہ ان کا یہ خیال ہے کہ جناب یہ افغانستان کے معاملے پر جو پریشر آئے گا پاکستان کے اوپر یعنی اس پلٹیکل سیٹ اپ کے اوپر عمران خان کے اوپر اور بابا بائیڈن اپڑا غصہ کر رہا تو مزید کر دے گا تو اس کو یہ برداشت نہیں کر سکیں گے اور الیکشنز کی طرف جائیں گے جس کے نتیجے میں ظاہر ہے ہم پاکولر ترین جماعت ہیں کم از کم پورے پنجاب میں تو ہیں تو پھر اس کے بعد ساڑھی باری آجے گی ساڑھی لاتری نکل آئے گی اور ہم اقتدار میں آئیں گے اس بنیاد کے اوپر وہ کہہ رہے ہیں کہ پائنر رسیدہ کڑو تیاری کرو پھونییں کٹھییں کر لو اسی رسیدہ لینے ہیں جب بنی گالہ دی ہیں یہ ایکچوری میہ صاحب کہہ رہے ہیں لیکن ساتھ ہی ساتھ بلکل سیملٹینیسلی ایک کوشش کی جا رہی ہے پھر سے کہ جناب آصف زرداری صاحب اور میاں نواز شریف صاحب کے درمیان پھر یاریاں پر آبنیاں وڈا پائی چھوٹا پائی کراتا جائے وہ کیوں کرا دی جائے وہ کون لوگ ہیں جو اس کام پہ بھی بھی پر امید ہیں اور لگے ہوئے ہیں وہ جناب اور کوئی نہیں ہے وہ پاکستان کے سابق اور مجودہ بیروکریٹس ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ جناب یہ دونوں ایک ہو جائیں پی ڈی ایم میں جان پڑ جائے اپوزشن میں جان پڑے تاکہ حکومت نے اپنی پائیے اور اس ساڑیل نان اور ساڑیڑا معاملہ وہ صدہ چل دا رہے اب ان کا یہ خیال ہے بیروکریٹس کا کہ یار جب پی ڈی ایم اپنے زور پہ تھی تو حکومت ساو پھڑے اندرسن اور وہ ہماری طرف توجہ کام دیتی تھی اور ساڑیل بتمیجی تکبر گرور اس طرح کی اس لہجے میں گفتگو نہیں ہوتی تھی جبکہ جیسے ہی پی ڈی ایم کا زور ٹوٹا پوزشن جڑی ہو انہوں نے شراضہ بکھ رہے ہیں انہوں نے تانے بانے بکھ رہے ہوئے تو اس کے بعد یہ جو حکومت ہے یہ ہم پر چردھوڑیاں اور انہوں نے جناب ساڑے جنا کڑاکے گڑایا پہنے اور بخت میں جی کرتے ہیں آئیڈیا بھی ان کے پاس کوئی نہیں ہوتا یہ بیروکریٹس کا کہنا ہے اور نہ ہی ان کو پتا ہوتا کہ یہ کرنا کیے بڑھنا کیے جانا کی درے اور اگر ہم کوئی ایسی چیز کر لے جس سے کوئی چیزیں بہتر ہو جائے تو اگر نیب کھلوتا ہے کہ جناب اے تو یہ نیب تو بات جو تے پریز رہی کھلوتا ہے کہ پاہنے آئے اسی تے فسے بے ہیں لہٰذا انہوں نے اپوسن چڑھائی رکھو اور نتیجہ یہ نکلے گا کہ جناب اگر دو سال ٹاپ جانگے پھر نوی کو مت آئے کی کہ یہ بیروکریسی اپنے طور پہ کھیل رہی ہے ذرائع نے یہ مجھے یہ بات بتائی ذرائع کی یہ یار چلو میں آپ کو نام لے تو جوید فروکی صاحب ہیں ہمارے دوست ہیں بڑے زبردست صحافی ہیں انہوں نے یہ خبر جو ہے وہ اپنے وی لاگ میں بریک کی ہے تو میں نے ان سے یہ بات سنی پھر میں نے اس کو کاؤنٹر چیک کیا ویسے آپ تک پہنچانے سے پہلے بات اسی طرح کی نکلی تو کہنے کا میرا مطلب یہ ہے کہ یہ ساری کی سارا سین ایک ڈیویلپ ہو رہا ہے کہ بیروکریسی جو ہے وہ بھی تنگ ہیں عمران خان سے انٹرلیشنل کمیونٹی بھی تنگ ہے بابا بائیڈن فون بھی نہیں کر رہے اور عمران خان بائیڈن دے فون دے انتظاری بہت زیادہ کر رہے حالانکہ اگر وہ فون آیا تو وہ اسی طرح کا فون آیا گا جس طرح کا بش کے دور میں آیا تھا یہ پرویز مشورف صاحب کو ٹھیک ہے پھر سارے بیس سال میں جو تباہی یہاں پہ مچی وہ آپ سب کے سامنے ہیں بٹ اینیویز یہ ساری کی ساری صورتحال ڈیویلپ ہوئی ہے اور اب آپ اس کے خود ذرا تھوڑا سا سمجھدار لوگ ہیں اس کو ملا ملو لیں آپ کو سمجھ آجے گی کہ بیروکریسی تنگ انٹرنیشنل کمیونٹی تنگ صافی برادری تنگ تاجر برادری تنگ عام آدمی تنگ ٹھیک ہے اور اس میں میاں نوازلی کا یہ کہنا کہ یہ دن رسیدنا بھی دینیا بنی گالانیاں یہ بڑی معنی خیز بات تھی اور اس دوران بیروکریسی اور نوازلی کے درمیان اور زرداری اور نوازلی کے درمیان رابطے اس ساری چیزیں مل ملاکہ کر دیکھیں تو ان کی ایک سینس بنتی ہے جو میں نے اب تک پہنچانے کی کوشش کی ہے اگر آپ کوئی سوال ہو تو ضرور پوچھ لیجئے گا لیکن ڈیسنسی کے ساتھ فیل وقت اتنا ہی ملتے ہیں گریبی لاغ